میں اچھا خاصا ایک ٹیک چینل چلا رہا تھا لیکن پھر میرے سامنے یہ لوگ آگئے اور میں نے روستنگ سٹارٹ کی ہیلو اے شیعہ تو کیا حال چار ہے لڑک اور لڑکیوں تو جتنے بھی بچے بوڑے جوان پپو شپوپنی چننی سارے بیٹھ جاؤ اور اس ویڈیو کو بالکل اور سے دیکھو تو پہلے زمانے کے پیرنٹ سوچتے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر پائلٹ انجینئر ڈاکٹر بنے گا لیکن آج کل کے بچے یہ نہیں سوچتے کیونکہ انہوں نے بننا ہوتا ہے ویلوگرز کیونکہ ان کی لائف میں جو اس طرح کے جھنڈ لوگ آئے ہیں یہ ویلوگرز آپ کے بچوں پر احساس اثر ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ ہم نے ویلوگرز ہی بننا ہے بھائی کچھ اور تو بننا نہیں کیونکہ ڈاکٹر نہیں بننا کیونکہ لوگ مر جائے تو مر جائے ہم نے ویلوگر بننا ہے پائلٹ نہیں بننا بھلے جہاز رک جائے لیکن ہم نے پائلٹ نہیں بننا ویلوگر بننا ہے تو ان کی زندگی ہو گئی نا برباد تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا دکھاتے ہیں ہاں تو بھئی جلے جاؤ اس کو سبسکرائب کر لو کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو جھنڈ کرنے والے ہیں پھر میں بھی ائرپورٹ لک پیار کرتی ہوں اپنی ارے یہ ائرپورٹ لک کیا ہوتا ہے ہم کیا ائرپورٹ ننگے جاتے ہیں بس کرتو ہم نے آلوڑی دو چیزیں لے لی ہیں ارے باجی دو چیز لیے یا چار لیکن جس چیز پہ تمہاری بہن نے ہاتھ رکھا ہے نا وہ چیز جینڈز کا ہے لیڈیز کا نہیں اگر ویڈیو کے لئے اتنا ہی ڈراما کرنا تھا تو کم سے کم یہ بدھی چلا لیتے اور لیڈیز چیز پہ تو ہاتھ رکھتے اور بیٹا تم لے سکتی ہو کیونکہ تمہارے ویوز آتے ہیں ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹرکی ہے اور نہ بچے ہیں اور ہمارے پاس دکانے کیلئے کچھ ہے بھی نہیں ارے باب رہے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے اے یہ ائرپورٹ کی لوگ ائرپورٹ لوگ اینب کی ائرپورٹ لوگ ائرپورٹ لوگ ائرپورٹ لوگ للا ارے بس کر دو ورنہ میرا ائرپورٹ سے دل بر جائے گا ائرپورٹ لوگ ائرپورٹ لوگ ائرپورٹ لوگ اب یہ کیسا ائرپورٹ لوگ ہے ہم تو وہی کپڑے پہن کے جاتے ہیں جو عام ریگولرلی ہوتے ہیں ائرپورٹ کا لک تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اچھا ہوا باجی آپ نے بتا دیا ہم آج سے ائرپورٹ لوگ تیار کریں گے اس طرح ہوڈی پہن کے یہ تو لیٹس نیوز ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ ان لوگوں کو دیکھ کے تو میرا زندگی سے دلی بر گیا ہے مجھے مرنا ہے